بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کرونا یہ ہے کہ جو انسانوں کو ہسپٹل لے جاتا ہے وینٹری لیٹر پہ لے جاتا ہے پھر وہاں سے زمین کے نیچے لے جاتا ہے اور اس کو آپ اپنی پوری خواہشوں اور دعاوں کے باوجود روک نہیں پاتے اور اب تک کتنے لاکھ لوگ ہیں جو اس کرونا سے مر چکے ہیں پر ایک کرونا وہ بھی ہے جو روح کا کرونا ہے جو ہمارے ملک میں ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں زیرو ٹولرنس پہ چلے جانا چاہیے جب جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں تو تب تب پوری نسل کی بربادی ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی ہے اس رمضان مبارک میں دو کیسے دیسے ہوئے کہ جس نے ہلا کے رکھ دیا دونوں کیسے گجرات میں ہوئے ایک کیسے میں ایک پندرہ سال کا بچہ جو اتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا دورانے اتکاف ایک بد وقت نے اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی مسجد میں اتکاف کے دوران اور یہ تحجد کا وقت تھا اس وقت اتفاق سے اس کے والد کھانا لے کے پہنچے سہری کا اور انہوں نے اپنی بیٹے کی عزت اس درندے سے بچائی آپ کو کیا لگتا ہے اس واقعے کے بعد کسی کو اس ریجن میں اس علاقے میں نین ہانی چاہیے تھے یہ ایمان کی اخلاق کی کردار کی آپ کی تعلیم کی ہر چیز کی ڈیتھ ورند تھے جس کے بعد آپ کو سمجھ آنی چاہیے تھے کہ اب ہر بڑے کو اور چھوٹے کو اس بات پر غور کرنا چاہیے اس پر بات کرنی چاہیے کہ یہ اتنا معاملہ بڑھ گیا ہو یہ درندگی جو دل میں پیدا ہوئی جو آنکھ میں آئی کہ اس نے اللہ کے مقدس گھر کو نہیں بخشا اس بچے کو جو اپنے گھر والوں سے محبت بری دعائیں لے کے اس مسجد میں پہنچا اللہ کا ذکر کرنے اس کی کتاب پڑھنے اس کے ساتھ رجوع کرنے اس کی قریب ہونے اور اس سے دعائیں مانگنے اس کی عزت اللہ کے اپنے گھر میں محفوظ نہیں ہے اس پر دو تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہم کو بحثیت قوم غور کرنا چاہیے نمبر ایک جتنے دینی مدارس کے اساتذہ ہیں ان کو فوری طور پر اس پر بات کرنی چاہیے آپس میں اس لیے کہ ان کی کمی اور پتاہی یہ سب سے زیادہ ان کی نیگلیجنس ہے وہ لوگوں کو ہر چیز پڑھا دیتے ہیں لیکن اس بارے میں نہیں بتا پاتے سو وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں جب بچے ہوتے ہیں یا مدارس میں ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں یہ گناہ ہوتا ہے اس کی سزا نہ صرف معاشرے میں ان سارے دینی لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں بلکہ ان انسٹیشز کو بھی لوگوں نے برا والا کہنا شروع کر دی دوسرا میں گزارش کروں گا پولس سے پولس کے پاس جب بھی ملزم آتے ہیں جب مجرم آتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ سخت سلوک کرتے ہو ان میں کچھ پیسے والے ہوتے ہیں کچھ تعلق والے ہوتے ہیں تو آپ اسی لحاظ سے ان سے ٹولیٹ کر جاتے ہو پر ایسے کیس جنہوں نے سوسائٹی کی جڑوں کو ہلا دیا ہو پلیز آپ کے بھی تو بیٹے ہیں آپ کے بھی بیٹیاں ہیں آپ بھی خاندان والے ہو ایسے لوگوں کو سپیر نہ کریں ایسے لوگوں کے کیسز میں رتی برابر بھی وہ جو فلا ہوتا ہے جہاں سے فی آر کمزور ہو جاتی ہے جہاں سے چلان کمزور ہو جاتا ہے اور تیسے مجھے ججز سے گزارش کرنی ہے اس ملک کے قانون سے اید سوسائٹی ناکام ہو رہی ہے مسلسل ناکام ہو رہی ہے قصور میں ناکام ہوئی مدفرگڑ میں ناکام ہوئی ملتان میں ناکام ہوئی پشابر میں ناکام ہوئی یہ گجرات میں پہلا واقعہ یہ ہوا اور دوسرا اس کے بالکل چند دوز کے بعد ایک امام مسجد جو انیس بیس سال کا لڑکا ہے ابھی شاید اس کے چہرے پر پوری داری بھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ معاملہ ایک اتاری نے جو وہ خاص طور پر پگڑی پہنتے ہیں اور اس نے آکے اس کے حجرے میں زیادتی کی پھر اس کو ساتھ لگے گیا وہاں اس نے زیادتی کی اور تین دفعہ مسجد کے امام کے حجرے میں مسجد کے اندر زیادتی کرنے کے بعد تیسریز دفعہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس لڑکے نے اپنے تکیہ کی نیچے سے ریوالور نکال کے اس آدمی کے کھپڑی میں گولی ماری اور موقع پہ وہ مر گیا پھر اس کے اپنے باپ کو بتایا اور اپنی اس تکلیف کا بھی اظہار کیا کہ اس بدوقت نے کس طور پر میرے ساتھ فیزیکل زیادتی کی اور لواتت کا مرتقب ہوا تو پھر اس کے باپ اور بیٹے نے دونوں نے اس موٹے بھدے بدکردار آدمی کی لاشتے ٹکڑے کیے ٹوٹے کر کر کے بوری میں ڈالے اور جا کے پھینکے یہ بھی گجرات میں ہوا کنجاہ میں اس کی تفصیل بھی آپ کہیں نیٹ سے دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی پر یہ صرف خبر نہیں ہے کچھ خبریں پڑھنے کے بعد سننے کے بعد بھلا دی جاتی ہیں پر ان چیزوں کو نہیں بھرا جانا چاہیے اس لیے کہ یہ آپ کا چہرہ بنتا جا رہا ہے یہ سوسائٹی کا وہ بدنما داغ اور کینسر ہے کہ جو آنے والی نسلوں کو برباد کر کے رکھ دے گا وہ نسل ابھی لگتا ہے کسی اور کی ہوگی کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ ہوگا لیکن یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے چونکہ دھرندے واقعہ کرتے ہوئے شکار کرتے ہوئے نہ مذہب پوچھتے ہیں نہ نسل پوچھتے ہیں نہ ذات پوچھتے ہیں نہ برادری پوچھتے ہیں وہ انو سنسز کے جو چہرے پہ ہوتی ہے وہ اس کلی کو مسل کے رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس بچے کے ساتھ یہ تو بڑا تھا اس نے ریوالور سے گولی ماری اور اس بدبخت اب یہ کتنے سال جیل میں اس کے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں جانتا چونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارے تھانے ہماری جیلیں وہ بھی کو بہت بائزر سلوک نہیں کرتے اب اس کا باپ بھی جیل میں ہوگا یہی اس معاملے کو ہم نے ایز ای سوسائیٹی دیکھا ہوا ہوتا قدغن ہوتی دیواریں ہوتی اور سوسائیٹی میں اتنا اویرنس ہو کہ ایسے کسی آدمی کو سپیر نہ کیا جائے اس کے خاندان کی طرف سے بائی کارٹ ہو سوسائیٹ کی طرف سے بائی کارٹ ہو اس کے دوستوں کی طرف سے بائی کارٹ ہو اس کو بالکل نکھو بنا دیا جائے تاکہ یہ زہریلے لوگ جو ہماری سوسائیٹی کو بدنما اور انیکسیپٹبل بنایا جا رہے ہیں ان کے لیے ہم سب کو ایک ہی طور پر سوچنا ہوگا جیسے کرونا کیلئے سوچتے ہیں جیسے ہم وہ پر ماسک لیتے ہیں جیسے ہم سینٹرائیزر یوز کرتے ہیں جیسے ہم سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں تو اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے بعد ہر پڑے لکھے استاغ کو ہر پڑے لکھے عالم کو امام مسجد کو خطیب کو والدین کو بہاں بیٹھ کے بات کرنی چاہئے اس پہ تذکرہ کرنا چاہئے اس کی ریمیڈی اور اس کے حل ڈھونڈنے چاہئے اس لئے کہ کوئی اکیلا آدمی حل نہیں ڈھونڈ پائے گا ایک ایک کر کے شکار ہوتے جائیں گے بچے تو آپ ایک ایک کر کے روتے جاؤ گے اور پھر مزید بچے شکار ہوتے جائیں گے اور آپ ایسے درندوں کا نہ مقابلہ کر سکو گے نہ علاج کر سکو گے اختربانس کو اجازے دیجئے اسلام موسیقی 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 موسیقی